حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی فکڑی تھی تریس سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پر دستگ دیتے اٹھو اصلاة خیر من النعوم رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فوزتوبِ ربِ القعبہ لوگوں ربِ قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام ہو میں کامیاب ہو حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھار گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھے کھڑا نہیں ہوا جاتا حضرت عمر داری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضرت علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا مجھے کامیاب ہو گیا مجھے کامیاب ہو گیا مجھے کامیاب ہو گیا